موسیقی چینے کے اپولو سپتال میں بھرتی جیل ایلیتا لگتار ڈاکٹرز کی نگرانی میں ہے اپولو سپتال کے ڈوتابیا ان کی بھرپور کوششوں کے باوجود جیل ایلیتا کی حالت بہت نازک ہے لندن کے ڈاکٹر ریچارڈ بیل کی سلاح لی گئی ہے ڈلی کے ایم سے بھی ڈاکٹرز کی ایک ٹیم کو جیل ایلیتا کے لاش کے لیے چینے بھیجا گیا ہے ہم ڈرگلر ان کے ساتھ ٹچ میں ہیں اور ہم ایشور سے کامنا کرتے ہیں کہ وہ جلد سواست ہو اور ہم نے اپنے ڈاکٹرز کی ٹیم وہاں All Indians of Medical Sciences کی بھیجی ہے رویوان شام جیل ایلیتا کو اپولو سپتال میں دل کا دور پڑا 22 نومبر کو بخار اور ڈی ہائی ڈیشن کے بعد جیل ایلیتا کو اپولو سپتال میں بھرتی کرائے گیا تھا پچھلے کچھ دنوں سے جیل ایلیتا کی طبیعت پر صدار ہو رہا تھا 19 نومبر کو جیل ایلیتا کو آئی سیو سے اٹھا کر الگ کمریب رکھا گیا سوچنا پرسان منتری ونکین آئیرو آج چننہی کے دور پر ہیں جیل ایلیتا کی خراب طبیعت کی وجہ سے آج اے آئی ایڈی ایم کی کسان ست سادن کی بیٹھک میں شامل ہی جیل ایلیتا کی خراب طبیعت کو لے کر ان کے سمرتھک صدمے میں ہے تمیل نادو کے ساتھ ساتھ پورے دیش میں جیل ایلیتا کے لیے دعائیں کو رہی جیل ایلیتا کی بیماری کی خبر سنتے ہی چننہی کے اپولو اسپتال کے باہر سمرتھک جھٹنے لگے ان کی آنکھوں میں آسو تھے جبکہ لبوں پر جیل ایلیتا کے ٹھیک ہونے کی دعائیں تمیل نادو کے مدروی میں جیل ایلیتا سمرتھکوں نے تصویر کے ساتھ جیل ایلیتا کے جلد ٹھیک ہونے کی پراتھنا کی تمیل نادو کے رامیشورم میں بھی لوگوں نے مندر میں جیل ایلیتا کی سلامتی کے لیے دعائیں کی تمیل نادو کے باہر بھی جیل ایلیتا کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں اجین کے مہاکال مندر میں جیل ایلیتا کی سلامتی کے لیے مہامرکتنجہ جاپ کیا گیا شبلنگ کے پاس جلیلیتا کی تصفی رکھ کر پوجا کی گئی ادھر ممبئی کے دھراوی میں بھی تمیلناڈو کے لوگوں نے اممہ کے لیے پراثنہ کی جلیلیتا چھہ بار تمیلناڈو کی مکہ منتری رہ چکی ہیں دوہزار سولہ کے ویدان سبا چناؤں میں جلیلیتا کی پارٹی لگاتار دوسری بار ستہ میں آئی تھی پتیس سال کے بعد تمیلناڈو میں کسی پارٹی نے لگاتار دوسری بار جیت درج کی تھی جلیلیتا 1984 سے 1989 تک راجی سبا سانسد بھی رہ چکی ہیں آئی سے زیادہ سمپتی کے معاملے میں سزا پانے کے بعد جلیلیتا کو ستمبر 2014 میں مکہ منتری پت سے استیفہ دینا پڑا تھا جلیلیتا کے کارڈیک اٹیک کی خبر سن کر تمیلناڈو کے کڑلور زلے کے ایک اے آئی اے ڈی ایم کے سمرتھکی موت ہو جلیلیتا کی خراب صحت کی وجہ سے تمیلناڈو میں تناف کے حالات ہیں جگہ جگہ سرکشہ بڑھا دی گئی جلیلیتا کو دل کا دورہ پڑھنے کی خبر کے بعد پورے تمیلناڈو میں سرکشہ بڑھا دی گئی ہے تمیلناڈو کے پولیس مہاندیشک نے سبھی پولیس والوں کو آج صبح ساتھ بجے ہی ڈیوٹی پر حاضر ہونے کا آدیش دیا چننے کے اپولو اسپتال کے باہر بھاری بھیڑ کو دیکھتے ہوئے بہت سکت سرکشہ کی گئی ہے کسی بھی طرح کے حالات سے نبٹنے کے لیے گری منترالے نے ریپیڈ ایکشن فورس کی نو کمپنیوں کو تیار رہنے کو کہا ہے تمیلناڈو میں اپنے سنٹرل فورسز ہیں کافی ہیں جورت پڑھنے پر اس کا کیلیبریشن ہوتا ہے جہاں جروری ہوتا ہے وہاں پہ پہ پہنچا دیا جاتا ہے اترک فورسز جو ہے تناو کو دیکھتے ہوئے تمیلناڈو جانے والی کرناٹک روڈویز کی بسیں فلحال روک دی گئی ہیں جیلالیتا کی خراب تبیت کی وجہ سے تمیلناڈو کے راجے پال ویدیہ ساغر راو رویوار رات ہی مہراشتہ کا دورہ چھوڑ کر چننے لوٹ آئے تمیلناڈو کے راجے پال ویدیہ ساغر راو نے رویوار رات کو ہی گری منتری راجنات سنگھ سے باتشیت کی ویدیہ منتری اوپنیر سلوم نے تمیلناڈو پولیس کے بڑے ادھکاریوں کے ساتھ بیٹھک کی چننہی میں امیریکی کانسولیٹ کو فلحال ویزا اور دوسری سیواؤں کے لیے بند کر دیا گیا ہے جلالیتا کے خراب ثبیت کو لے کر آج پی ایم موڈی نے بھی زنصد مراجنات سنگھ آرون جیٹلی بنکین آئیڈو اور انند کمار سے چرچا جلالیتا کے جلد ٹھیک ہونے کے لیے سبھی پارٹیوں کے نیتا دعا کر رہے ہیں پی ایم موڈی نے جلالیتا کے جلد ٹھیک ہونے کی دعا کرتے ہوئے ٹویچ کیا جلالیتا انمول ہے امید کرتا ہوں کہ وہ جلد ٹھیک ہو کر کام شروع کریں گی میری پرارتھنا آپ کے ساتھ ہے اممہ آپ رول موڈل ہیں الگ الگ پارٹیوں کو نیتاؤں نے بھی اممہ کے لیے دعائیں کی تو دیر کے پہلے وہاں کا راجپال جی سے اور وہاں کا مکہ سچو سے بات کیا ہے ان لوگوں نے کہا ہے کل رات کو کچھ ہارٹ پرابلوم ہوا ڈاکٹر سٹن کر رہے ہیں مہاشا کرتے بھگوان بھڑا کرے اور ٹھیک ہو جائے جیلالیتا کے بیمار ہونے کے بعد تمیلناڈو کے وط منتری او پانیڑ سیلوم تمیلناڈو سرکار کی باغڑور سمال رہی لیکن او پانیڑ سیلوم کو کاروواہ کا مک منتری نہیں بنایا گیا ہے جیلالیتا کے اسپطال میں بھرتی ہونے کے بعد 19 اکتوبر کو تمیلناڈو کابنیٹ کی پہری بیٹھک ہوئی تمیلناڈو کابنیٹ کی بیٹھک میں جیلالیتا کی تصفیر وط منتری پانیڑ سیلوم کو سامنے رکھی گئی تھی جیلالیتا کے اسپطال میں بھرتی ہونے کے بعد ویجے پی ایدھرچ عمیت شاہ وط منتری آرون جویٹلی اور کانگریز سپادھک شراہل گاندھی انہیں دیکھنے چننے جا چکے نوٹ بین کے مددے پر آج بھی سنسط کے دونوں سطنوں میں ہنگامہ ہوا کہا جا رہا تھا کہ لوگ سباب میں آج نوٹ بین پر چرچا ہوگی ایسی بھی خبریں تھی کہ وپکش نیم 56 کے تحت بحث کی زرد چھوڑ نیم 193 کے تحت بحث کے لیے تیار ہو گیا ہے لیکن کاروائی شروع ہوئی تو کانگریز نیم 56 کی زرد چھوڑ کر نیم 184 کے تحت بحث پر آڑا گئی لگ بھک پورے وپکش نے کانگریز کا ساتھ دیا ایس پی ادھیکش ملائن سن نے کہا کہ سرکار نے دکھ پتیوں کے دواؤں میں نوٹ بین کا فیصلہ لیا راجنات سنگھ نے کہا راشت ہیت کو دھیان میں رکھ کر فیصلہ لیا گیا ہے تو رول 184 کے تحت ہم نے آج آپ کو نوٹیس دیا ہے اور جب ہم نیچے آئے ہیں 56 سے 184 تک 193 سے اوپر آنا چاہیے لیکن آپ کے پاس بہتی پارٹیا ڈیویٹ کے لیے اور ڈسکشن کے لیے 193 کا آپ نوٹیس دیا ہوا ہے میں نے تو آپ سب لوگوں کو بیچ میں کہا تھا کیونکہ there are so many parties وہ کوئی ستہ کی پارٹیاں نہیں ہیں جو میرے پاس 193 کا پروپوزل لے کے آئے تھے اب وہ بھی لوگ بول رہے ہیں ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے کیا نوٹ بین پر مانگوں کو لے کر راج سبا میں بھی ویپکش کا ہنگامہ جاری رہا ہماری رائے سے نہیں ہوا ہے ہم جنتا کا دو درد کہنا چاہتے ہیں کسان و مجھول و بیپاری کی بھال کرنا چاہتے ہیں ہری سنیے میں ان کی سنیے کس نیم کرتا کر چرچہ ہونی چاہیے آپ جیسا آپ نے کہا تھا آپ بینہ کسی نیم کے ہی چرچہ تارم کر دیں میں آپ کے یہاں بھول کرنا چاہتے ہیں سولہ نومبر کو شید کالین سطر کی شروعات ہوئی تھی سترہ نومبر سے دونوں صدروں میں نوٹ بین پر چرچہ کو لے کر ویپکش ہنگامہ کر رہا ہے ویپکش کی دو مانگیں ہی پہلی مانگ کے پی ایم موڈی کی موجودگی میں بحث ہو اور آخر میں پی ایم موڈی جواب دیں دوسری مانگ ہے کہ کسی ایسے نیم کے تحت بحث ہو جس میں ووٹنگ کا پراوہ دان ہو سرکار بحث کے لیے تیار ہے لیکن بحث کے آخر میں ووٹنگ نہیں چاہتی سرکار صاف کر چکی ہے کہ پی ایم موڈی نوٹ بین کے مددے پر دونوں صدروں میں بیان دیں گے لیکن بحث کا جواب ویت منتری ارون جیٹلی ہی دیں گے پی ایم موڈی نے ٹائم میکزین کے پرسن آف دہ ائیئر کا خطاب آلائن پول کے بعد جیت لیا ہے ریڈرز کی طرف سے دیے جانے والے ووٹوں کے حساب سے پی ایم موڈی پہلے نمبر پر رہے پی ایم موڈی کو 18% لوگوں نے چنا وہیں امریکہ کی راشپتی براک اوباما نرواچیت راشپتی ڈونالڈ ٹرمپ اور ویکیلکس کے سنستھاپک جولین اصانچ کو صرف 7% لوگوں نے پرسن آف دہ ائیئر چنا امریکہ کی پور ویدیش منتری ہلیری کلنٹن 4% لوگوں کی پسند رہے جبکہ فیس بک کے سنستھاپک مارک زکربرک کو صرف 2% ووٹ ملے پی ایم موڈی کو سب سے زیادہ ووٹ بھارتی لوگوں نے دیے امریکہ کی کیلیفارنیا اور نیو جرسی کے لوگوں نے بھی پی ایم موڈی کو پسند کیا موڈی جی کو بہت 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 اے تو یگ کی پہلی آہوتی ہے جس میں کی ان کو پرسن آف دہ ایئر بتایا ہے ٹائم میکزین میں بہت جلدی وہ پرسن آف دہ سنچوری بھی ہوں گے کیونکہ جو پولیٹیکل ایجنڈا ان نے چلایا ہے اس پر پوری دنیا گھومے گی اس ایجنڈا پر بھارت کے آس پاس اس دیش بھر میں کون اس کو مین آف دہ ایئر نہیں مانیں گے آج کے دن یہ معمولی بات ہے کہ اتنے سارے پبلک اتنا بڑا دیش کو انہوں نے ایک ٹائم میں سب کو گلا کار دیا جیب بھی کار دیا ٹائم میکزین ہر سال ایسی ہستی کو ٹائم پرسن آف دہ ایئر چنتی ہے جو پوزیٹیو یا نیگٹیو روپ سے سال میں سب سے زیادہ خبروں میں رہی ہو پی ایم موڈی کا نام لگاتار چوتھے سال ٹائم پرسن آف دہ ایئر کی لسٹ میں ہے 2015 میں جرمنی کی چانسلر اینجلہ مارکل کو ٹائم پرسن آف دہ ایئر چنا گیا تھا ٹائم پرسن آف دہ ایئر کے ویجیتا کا آخری فیصلہ ساتھ دسمبر کو ہوگا میکزین کے ایڈیٹرز کی ٹیم ویجیتا کا نام تیہ کرے جن سنکھیا نیانترن کو لے کر کیندری بنتری گیررات سنگھ کے ایک بیان پر ویوات ہو گیا ہے گیررات سنگھ نے جن سنکھیا نیانترن کے لیے نوٹ بین جیسے کلے کانون کی بات کہی ہے ویپکچی پارٹیوں کے بیان کا کڑا ورود کیا ساتھ ہی ویپکچی پارٹیوں کے بیان کا کڑا ورود کیا بڑے پیمانے پر نسبندی کرانے کی یوزنا وہ لاغو ہوگی کہ نہیں لیکن ویجی پی کی تو نسبندی ہو جائے گی اتنا تا ہے اس یوزنا سے رائی دی ہے تم لوگ چرچا کرو میں تو نہیں مانتا اس بات کو بلن تو ان کو سممان کرتا ہوں اور وہ بیچار کرتے رہتے ہیں سنیوب تراشت کی ریپورٹ کے مطابق بھارت جن سنکھیا کے ماملے میں 2022 تک چین کو پیچھے چھوڑ دے گا انمان ہے کہ 2030 تک بھارت کی جن سنکھیا 153 کروڑ اور 2050 تک 170 کروڑ ہو جائے گی 2011 کی جن گرڑوں کے مطابق 10 سال میں ہندووں کی جن سنکھیا میں 16.98% کی بڑھوٹری دش کی گئی وہیں مسلموں کی جن سنکھیا میں 24.6% عیسائیوں کی جن سنکھیا میں 15.5% کی بڑھوٹری دش کی گئی جن گرڑنا 2011 کی مطابق بھارت کی جن سنکھیا 121 کروڑ ہے حالکہ انمان ہے کہ 5 سال میں اب تک جن سنکھیا بڑھ کر 132 کروڑ ہو گئی ہے بھارت رتن استاد بسم اللہ خان کی پانچ شہنائیاں چوری ہو گئی بسم اللہ خان کی شہنائیاں ان کے بیٹے کازم حسین کے گھر سے چوری ہوئی ہیں پانچوں شہنائیاں چاندی کی تھی اس میں سب سے خاص وہ شہنائی ہے جسے استاد بسم اللہ خان محرم کے دوران بجاتے تھے اس ماملے میں پولیس نے فائر درش کر لی ہے ہم یہاں تیس نومبر کو چلے گئے تو پچاسہ کرنے پھر وہاں سے ماہ نہیں یہاں پہ ہے ہم کل رات میں آئے ہی دھر ساڑے نو ساڑے نو کے قریب دیکھا ہمارا دروازہ کھلا ہوا ہے جب اندر گئے تو اوپر جانے کی نوبت نہیں نیچے دیکھنے تو ساوان بکھرا پڑا ہوا ہے شہنائیوں کے علاوہ سونے چاندی کے گہنے اور پرسکار کے طور پر ملی ایک چاندی کی پلیٹ بھی چوری ہوئی ہے چوری بھی شہنائیہ بسم اللہ خان کو پور پی ایم پی وی نرسیمہ راو پور کندرے منتری قبل سے بل آر جیڈی ادھیاکش لالو پرساد یادب اور استاد کے ایک شسے نے دی تھی استاد بسم اللہ خان کو سال دوہزار ایک میں دیش کے سربو چناغرک سممان بھارت رتن سے نوازا گیا تھا بسم اللہ خان کی شہنائی چوری ہوئی تھی جو بعد میں ان کے رشتے دار کے پاس سے ملی تھی پنجاب کے بھٹینڈہ میں ڈانسر کے حتیہ کا مکہ آروپی اب تک فرار ہے چالیس گھنٹے بعد بھی آروپی بلہ پولیس کی گرفت سے باہر ہے حالانکہ آروپی بلہ کے ایک ساتھی کو پولیس نے پکڑ لیا ہے اسی کے ہتھیار سے بلہ نے گولی چلائی تھی اس کے علاوہ بینکٹ ہال کے مالک کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے اس میں جو مقدمہ درج ہوا تھا اس میں ایک آدمی دوشی جو تھا ہم نے جس کا ویپن یوز ہوا تھا اس کو ریسٹ کر لیا اور جو دوسرا جو گولی چلانے والا ہے اس کو ریسٹ کرنے کی حسن پر کوشش کر رہے ہیں اور جلد ریسٹ کر لیں گے آج ڈانسر کلویندر کور کا انتیم سنسکار کر دیا گیا تین نومر کو بھٹینڈا میں ایک شادی میں کلویندر پرفارم کر رہی تھی اسی دوران آروپی بلہ نے اس کے ساتھ ڈانس کرنے کی جد کی کلویندر نے انکار کیا تو بلہ نے گولی چلا دی اس طرح کے کیسز جو اس کو گولی ماری گئی ہے اور اس کی ڈیتھ بھی ہو گئی ترانت اس کو اسٹیج پہ نہیں چڑنے دیا سب سے بڑا سوالیاں نشان یہ لگتا ہے کہ سیفٹی اور سیکیوریٹی کا کیا ہے ایک مان سکتا ہے ایک سوچ ہے تو اسی خیاندار پر محلہ کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں ریپ بھی کر سکتے ہیں چڑ چڑ بھی کر سکتے ہیں یا آپ کل بھی کر سکتے ہیں جو آپ مرڈر بھی کر سکتے ہیں تو یہ اینگل کو آپ کو پولیس کو یہ اینگل بھی ٹھیک سے سمجھنے کا ضروری ہے گولی کلویندر کور کے سیر میں لگی اور اسپتال نے جاتے وقت اس کی موت ہو گئی بٹنڈا پولیس نے بلہ کے علاوہ اس کے دو دوستوں اور بینکٹ ہال کے مالک کے خلاف کیس ٹرچ کر لیا ہے